کوئی اساس آئے آپ جن کے والدیں نئے وہ یاد رکھ لو وہ تمہارے لئے تمہارا خزانہ ہے تمہاری جنت ہے ہمارے والدیں نہیں ہیں ہم کو معلوم ہے مدیش کر رہا ہوں نوزوانوں مت بولو مت چھڑکے ہو اپنے والدیں کو اب وہ جانے والے ہیں یقین مانیے اس کے بعد تمہارے کو کوئی دیکھنے والا کوئی دعا دے والا نہیں ہے کوئی دعا دینے والا نہیں رہے گا جس طرح والدیں تمہیں دعا دیتے یاد رکھو سوچ لو کس طرح سے تم جب پانی میں بھیگتے رہتے تھے وہ تم کو سہارا دیں گے خود بھیگتے تھے خود کچھے میں رہتے تھے تم کو وہ سایا دیئے تم کو سوکے میں رکھے خود بھوکے رہتے تھے وہ اپنی خواہشوں کو مارے لیکن تمہاری خواہشوں کو بھوکا پورا کرے لیکن اس لیے کیا اس وقت کے لیے کہ وہ اولاد اس کے باپ کو خدل کر دے میرے بھائیوں یہ شہر میں کئی واقعات ہو رہے اس لیے میں آپ کو یہاں یہ مہلی اہلیان مہلہ یہ متفقر ہو کے پریشان ہو کے تو جائیے یہاں سے ان کے پیر پکڑ کے ان کے پیر چون لیجئے تمہارے جنت ان کے پیروں کے نیچے ہے آج عثمان الحاجر اللہ کے پذل سے اپنی ماں کو کبھی بھی ہوت نہیں کہا الحمدللہ میری ماں کی دعا بھی آپ بھی دعا لے لیجئے کتنے بھی مسئیبتیں آ جائیں گی آپ کے پاس سیٹ ٹھل جائیں گی کوئی آپ کو تکلیف دے نہیں سکتا کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا یہاں آپ لوگوں کو دعوت دینے کا مقصد اور اہلیان مہلہ کے خرید ترین تمام مکانوں تک ان تک ہماری آواز علماء دین کی آواز پہنچانے کے لیے جو کوشش کی گئی اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بدبختانہ واقعہ گزشتہ پیر کو ہمارے اس مہلے میں جو دل خراش واقعہ جو دل سوز واقعہ پیش آیا وہ واقعہ ہمارے اس مہلے میں پہلی مرتبہ ہوا اللہ کرے کہ وہ واقعہ اس کا عادہ دوبارہ نہ ہو اللہ تعالی ہم سب کو ہماری نوجوان نسل کو ایسے غلط اور بربریت اندازہ نہ جو جس انداز میں اپنے والد کو ختل کیے کوئی شہر میں کہیں بھی ایسا واقعہ پیش نہ آئے اسی لئے ہم نے یہاں پر علماء اکرام کو گلایا اور نوجوانوں کی اصلاح کے لیے جو لوگ اپنے والدین سے والدین سے جھڑکی سے پیش آتے والدین کو مارا کرتے والدین کے ساتھ یعنی جس انداز میں پیش آتے ان لوگوں کی سزا دنیا میں کس طرح سے اللہ تعالی نے ان کی سزا یہاں پر رکھی ہے اس کو آپ تک پہنچانے کے لیے میری بہنیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان تک پہنچانے کے لیے ہم یہ جلسے عام کو منقض کیے اور یہاں سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ لوگ جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک ہمارے اس میسج کو پہنچانے کے لیے کہ اپنے والدین کی خدر کرو اپنے والدین کی خدر کرو اللہ کے لیے آپ کے کامیابی اور ناکامی ہے اگر آپ کے والدین راضی ہیں آپ سے تو آپ سے اللہ بھی راضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی آپ کی نمازیں یہ بات سن لیجئے جنہوں نے علی بھائی کا ختل کیا کوئی بے نمازی نہیں تھے جنہوں نے علی بھائی کا ختل کیا وہ دیم سے دور نہیں تھے یاد رکھے والدین کا اکرام کرنا والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا وہی جنت کا ذریعہ ہے ان کی نماز کیا کام آئے گی میرے بھائیوں کیا ان کی تلاوت پرانے پاک کیا ان کو کام آ سکتی ہے جبکہ ان کے ساتھ ایسا واقعہ ہو گیا کہ انسانیت پورا شہر دہل کے رہ گیا لرز گیا والدین فکر مند ہو گئے کہ اگر ہم بھی حالت میں نیند میں ہوں گے تو کہیں ہماری اولاد بھی ہمارا ختل اس طرح نہ کر دے میرے بھائیوں آپ لوگوں سے گزارشیں کہ اللہ کے لئے اپنے والدین کا اکرام کیجئے آپ کے والدین آپ کی جنت ہے ان کے قدموں کے نیچے ان کے قدموں کے نیچے آپ کی جنت ہے ان کی رضا اللہ کی رضا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے ان کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھئے جو وقت جو وقت موبائل فون میں گیمز میں لگا رہے ہیں جیسے کہ ہمارے مولانا شفیق خانم صاحب نے کہا کہ اول ڈھیج ہم کو جا کے دیکھئے وہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے یوٹیوب پہ دیکھئے جو اپنے والے دین کو اول ڈھیج ہم میں رکھ دیا نا وہ یوٹیوب پہ سرچ کیجئے آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے تاثرات ان کا رونا ان کی تکالیت کس طرح سے اپنے اولاد کو وہ پرمان چڑھائے اس امید سے کہ پچے پڑے ہو کر ان کا سہارا بنیں گے بجائے سہارا بن کے ان کو بے سہارا کر کے وہ ڈھیج ہم میں رکھ دیئے میرے بھائیوں کوئی پرسان حال نہیں ہے جس طرح سے شفیق خانم صاحب نے کہا کہ اگر ان کا انتخال ہو گیا تو ان کی لاش بھی نہیں لے رہی اولاد مرتبہ ان کو مسکرا کر دیکھنا مقبول حج کا سواب ہے یاد رکھئے جتنے بار بھی ان کو مسکرا کر دیکھیں گے اتنا مشغور مقبول حج کے سواب آپ کو ملیں گے یہاں سے دو چار لاکھ پانچ لاکھ پوپے لگا کے حج کو جانے والوں سن لو تمہارے حج کی گیارنٹی نہیں ہے قبضیت کی تمہارے حج کی گیارنٹی اس میں ہے کہ تمہارے اپنے واردین تو مسکرا کر دیکھ لو انشاءاللہ تمہارا حج قبول حج تمہارا قبول اللہ تعالیٰ کے پاس وہ دیکھ لینا تمہارے لیے وہ قبول یہ حج سے زیادہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ